آپ جو ہر وقت غزالہ کے پیچھے لگی رہتی تھی اس کا پیچھا چھوڑ کے فوزیاں پر نظر رکھی ہوتی تو ہمیں آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اچھا تو بھائی کفر صرف یہی رہ گیا کہ وہ ہر وقت اپنی بیوی کی دل جوئی کرے اس کے آگے پیچھے پھرے جی حضوری کرے اور اس کے خوش آمدوں میں اپنی ماں کو کیا ساری دنیا کا بھول جائے میں ہر وقت بہن پر نظر رکھتا آفیس نہ جاتا کوئی کام نہ کرتا ماں پر نظام لگانے کی بجائے نا اپنا گریبان جھانکے دیکھ اور اس ماہرانی خدا کا واسطہ ہے امی اب تو اس کا پیچھا چھوڑ دے یہ معاملات آپ کی ڈھیل کی ویسے خراب ہوئے ہیں آپ کو فوزیاں پر نظر رکھنی چاہیے تھی مان لیں مان لیں یہ سب کچھ آپ کی ویسے ہوا ہے مگر آپ ایسا کیوں کرتی آپ کا دھیان غزالہ سے ہڑتا تو کچھ اور دیکھتی نا آپ بہت اچھے افضل بہت خوب بہت خوب میں بوڑی عورت اس پر ہر وقت نظر لگا کے بیٹھ لی جاتی چوکی دار بان کے امی امی بہت نظر رکھنے کی نہیں ہے بہت گھر کے محول کی ہے آپ دوسری ماں کی طرح اس پر نظر رکھتی تو ہاں ہاں میرے ایک سور ہے مار دے مجھے دفناتے لے جا کے کہیں چلو آپ سے ذرا بات کرو تو آپ جذباتی ہو جاتی ہیں نہ تو مجھے یہ بتا جوان بہنوں کے بھائی انہیں کالل سکول چھوڑتے لاتے لے جاتے نہیں ہیں ان کے آنے جانے والے پر نظر نہیں رکھتے ہیں یہ بھائیوں کا فرض نہیں ہے امی آپ جاتی کر رہی ہیں میرا مطلب آپ کو الزام دینا نہیں ہے آپ کو صحیح صورتحال بتانا ہے اگر آپ اس پر نظر رکھتی تو ایسا کچھ نہ ہوتا ہاں ہاں اب تو مجھے بتائے گا نا کیا ٹھیک ہے کیا صحیح ہے اچھا کیا برا کیا بیوی کا چکر میں تو تو اندھا ہو گیا ہے تیری تو آنکھوں پر چربی چھاڑ گی ہے تو تو ماں کا پتہ ہی نہیں کہ ماں کی خدمت بھی کرنی ہوتی ہے خدا کا واسطہ ہے غزالہ کے بیچھے چھوڑ کے فوزیہ کی شادی کی تیاری کریں تاکہ وہ اپنے گھر کی ہو غزالہ ہر وقت اس کی مالا جبتا رہتا ہے غزالہ غزالہ کی اوہ میرا خدایا فوزیہ بہت بے وکوف ہے تو جب کچھ ایسا بیسا ہو ہی گیا تھا تو بھائی کے سامنے اقرار کرنے کی کیا ضرورت تھی اور وہ پھر مہرانی آکنے اس گھر پر راج کرے گی اور ہمارے سینوں پر مونگ دلے گی امی آپ نے سنا تھا نا افزال بھائی نے کتنی بوری طرح مجھے ٹانٹا تھا میں کیا کرتی اور کیا کرتی اس کی تو اکل ہی جواب دے گئی ہے پر بے وکوفی تو تو نے بھی کی ہے نا اول تو اس کے ساتھ اتنی رات گئے گاڑی میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا اور جب ماملا اتنا بگڑ گیا تھا تو کیا ضرورت تھی بھائی کے سامنے سچ بولنے کی تمہیں کو سچ چائی کا دورہ پڑ گیا امی امی کی بچی امی اب کیا کرے ماملا اتنا بگڑ گیا تو اب امی اتنا کچھ ہو گیا تو مجھے اب بتا رہی ہو کیا فائدہ تھا تمہیں بتانے کا تم کام خواب ریشان ہو جاتی اب تم لوگ بھی مجھے اس کابل نہیں سمجھتی آئے آئے خالدہ اسے کیوں سوچتی ہو تو تو میری جان ہو مجھے تو افصل بھائی کے رویہ بہہرت ہو رہی ہے اسی لئے مجھے کسی مرد پہ اب اعتبار نہیں رہا آئی خالدہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں سب لوگ ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں دنیا میں شاید سارا نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا امی نے منع کیا تھا کہ تمہیں پتا چلے گا تو تم اببہ کو بتا دو گی وہ نہیں شادی تھی کہ زیادہ لوگوں تک پات پہنچ رہے ہیں کیسی بات کریں امی وہ باپ ہے ہمارے میں بہن ہوں اب ہم زیادہ لوگوں میں شمار ہو گئے میں بات کرتی ہوں افسر بھائی سے نہیں نہیں خالدہ ایسا کچھ نہ کرنا میں اسے اپنے دل و دماغ سے نکال چکی میرا کچھ نہیں ہے تم کیوں اتنی ڈپریس ہو رہی ہو میں جاپ کرلوں گی کسی پہ بوچ نہیں بنوگی باگل نہیں بنتے ٹھیک ہو جائیں گے افسر بھائی سب ٹھیک ہو جائے گا تم پریشان مت دو رہنے تو میں نے خواب دیکھنے چھوڑ دیا بے ہوئی بات تم میرے پاس آجاؤں اب بتائیں کیا بتاؤں بیٹا جو ہوا سو ہوا لیکن اب اس کسی کو اپنی بیوی کے سامنے لے کے مر بیٹھ زینا آپ اس سے پوچھیں اس نے ایسا کیوں کیا اس سے کئی سو گئی غزالہ اور میرے درمیان اتنی بڑی غلط فہمی پیدا ہوگی کہ اب اب وہ مجھ سے تلات مانگ رہی ہے تو اچھا ہے نا ہم پر الزام نہیں آئے گا دیکھو بیٹا اگر مصیبت خود جان چھڑواری ہے نا تو ہمیں تو خدا کا شکر دا کرنا چاہیے ہمیں وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے پتہ ہے پتہ ہے ماں بننے والی ہے فوزی اب اب تم معافی مانگو گی غزالہ سے یا تمہاری چکر میں معافی مانگو خیر تم کیوں معافی مانگو کی اتنا بڑا واقع ہو گیا اور تمہیں بھی تک یہ توفیق نہیں ہوئی کہ مجھ سے سواری کر لیتے بھائی جان آپ تو شادی کر کے اپنی زندگی میں مگن ہو گئے امی کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ وہ میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونتی اور اگر میں نے اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کر ہی لیا تو آپ کو فوزیہ سننے کیا کہا رہی ہے یہ بیٹا اس نے کہا تو ہے احمد کے گھر والے آئیں گے ایک تو آج کل کے بچے بھی نا اپنے آپ کو بہت زیادہ ذہین سمجھتے ہیں دیکھو نا بیٹا اگر بھائی تو بجھو نہیں دے گا تو واہ می واہ خوب وہ غلط کر رہی ہیں اپنی بیٹی کی اپنی بیٹی کی جی والدہ حفظل میں والدہ بات کر رہی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی